بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال اتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیٹیک انیلیسیز کو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترکی جو ہے پچھلی کئی دہائیوں سے ایک انسیجنسی کے خلاف لڑا ہے جو کہ اوف کورس اس کے کچھ ممالک جو اس کے ہمسائیں ہیں اور کچھ انٹرنیشنل پاورز کی طرف سے اس پر فورس کی گئی ہے جو ہے کہ کردش ملیٹنسی اور جس کی وجہ سے جو ہیں سینکرون جو ہیں ترک ہمارے بھائی اور ہمارے اور جو ترک فوجی ہیں وہ اس انسیجنسی کے اندر شہید بھی ہو چکی ہیں ہم نے دیکھا کہ دس فروی کو ترکش فورسز نے گارہ کے علاقے کے اندر پہاڑی علاقہ ہے عراقی کردستان کے اندر اس میں اپنے کچھ جو اغوار شدہ اہلکار تھے ان کو چروانے کے لیے ایک آپریشن شروع کیا اور چودہ تاریخ کو ہم ایک خبر ایک انتہائی دردنات خبر سامنے آئی کہ پی کے کے جہشت کردوں نے ان تیرہ لوگوں کو جو خوستیجز سے ان کو ترکش کے قریب آنے پہ جانے سے پہلے ان کے سروں سے گولیاں مار کے ان کو شہید کر دیا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ترکی ایک آلائنس کا ممبر ہے وہ آلائنس کی طرف سے کوئی بات آتی لیکن ہوا یہ کہ امریکنز کی طرف سے امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بیان سامنے آئے جس میں کہا گیا کہ اگر ترکی جو کہہ رہا ہے کہ انہیں پیکے کے انہیں مارا ہے اگر تو ترکی کی یہ بات درست ہے تو ہم اسے بہت سٹرانگ طریقے سے جو ہے کنڈیم کرتے ہیں اچھا یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ کردوں کے ساتھ امریکن اور اسرائیلی سلیشنشپ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ جانتے ہوں گے کہ دو ذاتین کے اندر جب اراق کے اوپر حملہ کیا امریکنز نے تو صرف ایک ترکی تھا جس نے اپنی بیسز دینے سے حالانکہ ایک بہت امپورٹن سٹرٹیجیک بیس جو امریکنز اور نیٹو کی وہ ترکی کے اندر ہے ترکی نے انکار تر جو اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکنز جو گراؤنڈ انفرمیشن اور انٹیلیجنس لے رہے تھے وہ انہیں کردوں سے لے رہے تھے جو کہ ترکی کے اندر مسئلہ ڈال لیں اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ قرد جو ہیں یہ ایک فالٹ لائن جان بھوت کے فرس ورلڈ وار کے بعد ایک انتہائی بہادر اور غیور قوم سلاہ الدین ایوبی قرد تھے ان کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا کہ آپ لبنان سے شروع ہو جائیں سریعہ سے شروع ہو جائیں تو ایران تک آپ کو یہ پانچ ملکوں کے اندر قرد آبادیاں نگلیں گے اور سب کو یہ دوسرے سے جتا پتا ہے جس کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب فٹا رکھ کے لائن لگائی گئی ٹکٹ معایدہ آپ جانتے ہیں تو اس میں کیا عدل ہوگا وہ کچھ اپنی ضروریات کے لیے یورپ نے اس طریقے سے کیا اچھا ان کردوں کو پہلے استعمال کرتا تھا سریعہ اور سریعہ جو ہے وہ سپورٹ کرتا تھا لیکن نائنٹین نائنٹی ایک میں ایک معایدہ ہوا جس کا نام تھا معایدہ ایدنا اس ایدنا معایدے کے تحت جو ہے سریعہ پیچھے آٹ گیا لیکن ان کردوں کی سپورٹ جو ہے پہ شروع کر دی اسرائیلیوں نے اور امریکنز نے اور اسرائیلی بیسیکلی ان کا یہ تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کر رہے تھا کہ آپ صدام کے خلاف لگ سکیں اور امریکنز کو پتا تھا کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ کارڈ ہے جو اس کو ہاتھ میں ہونا چاہیے اور وہی جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ دوزارتین کے اندر جو یہ کورٹ تھے یہ بے کچھ ساتھ تھے امریکنز کے اس فتح کے لیے اچھا اب جو ہمیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوزارتین کے اندر اکثر میں نے یہ واقعہ آپ لوگوں سے شیئر بھی کیا پورن پولیسی میکزین میں پچھلے سال یہ چھپاس امریکنز جو ایک بڑا مشہور ہے زمانہ ہے دوزارتین کے اندر ہی کچھ موسیل کے قریب جو جو کردستان اراکی کردستان کا کیپٹل ہی ہے کچھ سپیشل پورس سے لوگ پکڑے تھے ترکیش اور ان کے ساتھ انتہائی حدہ کا میز سلوک کیا امریکنز نے ان کو بلائن پورڈ کیا ان کو ہاتھ باندے اور ٹرکس میں پیچھے لٹا کے ان کو چالیس پچاس دنوں تاک انہوں جو ہے قیدی بنائے رکھا حالانکہ ترکی آلائی تھا نیکرو کا لیکن اسے سزا دینی تو اسے سنب دینا تھا کہ تم لوگوں نے کیوں نہیں ہمیں دیا ہر ترکیش مائن کے اوپر اس واقعے کا بہت زیادہ امپیکٹ کوئی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور ترکی کئی معاملات کے اندر اپوزنگ ان کی پالیسیز سامنے آنی ہیں ایک تو ہے ایس پور ہنڈرڈ کا ایس پور ہنڈرڈ کا بیسک مقصد دیکھیں انڈیا کو تو دینے کی وہ تیار ہیں کہ انڈیا نے جو معاہدہ کیا اس کے تو کوئی بات نہیں کرے لیکن ٹرمپ صاحب جانے سے پہلے ترکی کے اوپر جو ہے نہ لگا گئے وجہ کیا ہے کہ ہندوستان کو تو وہ طاقتور دیکھنا چاہیں گے اسے ناراضگی بھی نہیں چاہیں گے لیکن ترکی کو یہ سنب کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جو ترکی کا پوٹنچل ہے اور جو ترکی کی ہسٹری ہے اگر ترک اپنے پہ آگئے تو پھر یہ یورپ جو ہے اسے ترکی سے دھبرا کے بات گزاری کرنی پڑے گی اچھا یہ ایس پور ہنڈرڈ رشیا کے قریب ج جار ہے حالانکہ اس پور ہنڈرڈ کیوں پریدے تھے جب پیٹیوٹ میزائل اتارے گئے تھے آئر اوباما کے دور میں تو ٹرک نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں بیٹ دیے جائیں گے یہاں پہ سٹیشن کیے جائیں ہماری جنون کچھ ایئر ڈیفرنس کنسرنز ہیں جس کو ماننے سے امریکنز نے انکار کر دیا تو پھر اینڈ پہ آٹرنیٹ تو لینا تھا اپنا دفاع تو رکھنا تھا اچھا اس کے علاوہ جو امریکنز کا جو ایک مسئلہ چل رہے ہیں آپ ج جانتے ہیں کہ کئی آپریشنز جو ہیں کردوں کے خلاف سریعہ میں بھی لانچ کر چکا ہے اور یہاں پہ بھی عراق کے اندر بھی کر چکا ہے اور مزید کی بات یہ جن کے خلاف ترکس جو ہیں وہ آپریشنز سٹارٹ کرتے ہیں جو ترکی کے اندر دہشت جردی کے اندر ملوث ہیں انہی کی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے امریکن اور پہلے سال آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کو ایک کروا گھونت پینا پڑا جس میں اسے اپنی سپورٹ ہماریت واپس لینی پڑی وائی پی جی جو پی وائی جی جو سریعہ کے اندر کردوں کی جماعت ہے جس کے پی کے کے سے تعلقات نہیں ہیں اور اسی طریقے سے ایک چیز جو پسند نہیں کی جا رہی ہے امریکن کی وہ یہ کہ جو ترکی ہے وہ اپنا رول جو تریڈیشنل رول ہے اسے نبھانے کی بات کر رہے ہیں میں یہاں بھی پھر بات کروں گا کہ اگر کوئی اور ملک اس طرح کرے تو ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ تریڈیشنل ہے لیکن جیسے ہی ترکوں کی بات آتی ہے تو دنیا کوئی پتہ نہیں کیا پرابلم شروع ہو جاتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میڈیٹرینیان پائپ لائن امریکنز بنانا چاہ رہے ہیں اور دو ہزار انیس کے اندر پومپیو کی موجودگی پہ اس کے سائن بھی ہوئے تھے یہ پائپ لائن بیسکلی جو کوسٹ میڈیٹرینیان کا اسرائیلی اسے نکلے گی درمیان میں سائپریس کی وہ پروڈائیٹی گیس پیزد ہیں اسے گیس لیتے ہوئے یہ جائے گی اس لی کے اندر اس کا بس ایک مقصد جو رشیان ڈیپنڈنسی ہے رشیا کے اپر ڈیپنڈنس کے یورپ کی گیس کے مع حاملے میں وہ ختم اور اسے آٹنیٹ دیا جائے تاکہ رشیا کے انفلوینس ختم کیا جائے اچھا اب اس نے گزرنا ہے جو ترکی اور لیبیا کے دمیان آپ کو پتا ہے آج سے دو سال پہلے ایک ایک اکسکلوسیو اکنومک زون کا سمندری مریٹائم حدود کا معایدہ بھی ہوا تھا اس نے گزرنا ہے پھر ترکیش پانیوں سے تو مہرکہ کس طرح پسند کرے گا یا کوئی کس طرح پسند کرے گا کہ وہ ادھر سے گزرے یا تو رشیا یا تو ترکی کو اس کے اندر آپ کو حصہ دینا پڑے گا یا اگر آپ ترکی کو دور رکھنا چاہیں گے تو یہ تو ایک konflikt کا باعث بنے گا کیونکہ ترکی کی ایک ہمیں سٹیٹ جو ہے پالسی نظر آ لیا چاہے اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو پتا ہوگا ہے ایجپٹ بھی ہے اسرائیل بھی ہے اچھا ایجپٹ جو ہے آپ کو پتا ہے صدر مرسی کی جو ایک جو ایک جو ایک لیگل گورنمنٹ کی اسے کس طریقے سے سیسی نے ہٹایا تھا تو ایک مسئلہ وہاں پہ بھرات صف قسم کا آ جاتا ہے کیونکہ ترکی ج جو ہے وہ تو اکوانل مسلمین کو سپورٹ کر رہا ہے چاہے وہ حماس ہو یا صدر مرسی کے اوپر بھی جنہوں نے سب سے زیادہ جو پروٹیسٹ کیا تھا تو وہ یہ ترکس ہی تھے تو ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے اس میڈیٹرینیان پائپ ٹائم کا اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے لیبیا لیبیا کے اندر ترکس جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں جو یو این منڈیٹیڈ یو این کی ایک نالیجڈ گورنمنٹ ہے جی این اے کی گورنمنٹ ہے لیکن اسے مقابلے میں جو ہفتر لڑ ہے وہ تو امریکہ اب چلا گیا بھاگیا تھا اور بعضوں کے خیال میں وہ سی آئیے کا بندہ تھا وہ یہاں پہ آیا اس نے ایک لیگل گورنمنٹ کے خلاف جو ہے جنگ شروع کر دی اچھا اب ہفتر کی مدد کون کر رہے ہیں جس کے اندر سب سے پہلے یو ای آ جاتا ہے اس کے اندر ایجپٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے سودان آ جاتا ہے یہ اب مدد کر رہے ہیں اس کی کہنا میں ہفتر کی جبکہ اسی طریقے سے فرانس ہفتر کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یورپی ممالک کر رہے ہیں اچھا پھر ایک اور آئی پر ہے اور انڈرڈ بہتے ہیں کہ آپ کو پتا کہ گریریکٹوں کے اندر پر ایس آپ کیوں کو ایسے صحیح کر رہے ہیں گریریک بہتے ہیں اس پر Products پر اینڈ target اور ایک ایسے ruin ہو رکا ہے انڈر کتے ہیں بین ہو ایک ایک دام پرابلم ہے assignment اس میں روی سینکشنز کی بات ہوئی نا سینکشنز لگائے تھے اچھا اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ جہاں پہ امریکہ کے ہیں ترکی کے ساتھ وہاں پہ ایک خوف کی ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ابھی جس جو بیان آیا اس کے دپارٹمنٹ کی طرف سے جس میں یہ امپریکشن دیا گیا کہ اگر ترکی صحیح کہہ رہا ہے تو ہم کنڈیم کرتے ہیں یعنی کہ ترکی جو بھی بول سکتے کہنے کا مقصد ہی تا جس کے اوپر بڑا سخت قسم کا رییکشن آیا طیب اردوان پریزیڈنٹ کی طرف سے اور فورن منسٹری کی طرف سے فورن منسٹری جو ترکی کی ہے انہوں نے تو امریکن امبیزگر کو بلایا اسے ڈیمارچے دیا اسے کہ یہ غلط قسم کا بیان دی ہے جبکہ جو رجب طیب اردوان نے انہوں نے بیان دیا انہوں نے تقریب پر خطاب کرتے ہوگا کہ اگر آپ جاتے ہو کہ نیٹو جو ہے وہ زیادہ مضبوط اور بہتر طریقے سے چلے تو نیٹو والو آپ ترریسٹوں کا ساتھ نہ دیں بلکہ اپنے اتحادیوں کا ساتھ دیں گے اتنا سخت بیان تھا جس کی بات گرش واشنٹن میں سنی گئی اور اس کے دوسرے دن یعنی کہ پنہ تاریخ کو کل جو گئی ہے پھر امریکن جو آہ ہیں آہ سٹیٹ لنکنز انہوں نے فون کیا اپنے کاؤنٹر پارٹ کو نے کہا کہ ہم مانتے ہیں بھائی کہ پی کے کے والوں نے ہی یہ آہ ایکٹ کیا یہاں پہ میں بتاتا چاہوں کہ ابھی میں نے بات بھی کی کہ بائیڈن انتظامیاں اقتدار سنبھالنے سے پہلے ہی کافی اگریسیو نظر آجی تھی ترکی کے خلاف تو ہم نے یہ دیکھا کہ آہ جو آہ امریکن این ایس اینس سیلوین انہوں نے اپنے ایک آہ ٹیلی فون ٹاپ پہ جو ہے اپنے جو آہ آہ یورپین کمیشن کے جو ڈیٹرین سے بات کرتے ہوئے کا کہ چائنہ اور ترکی دونوں بہت بڑے ہمارے لیے جو ہیں نا وہ ہیں کنسرن کا باعث ہیں تو ٹھیک ہے اب جب دیکھ رہے ہیں کہ ترکی دب نہیں رہا ہے اور ترکی نے اپنے مفاد پہ کھڑے ہوکے میں آنر کے لیے جب وہ کھڑا ہوا ہے تو ہمیں یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ترکی ہاتھ سے گیا تو معاملات بہت خراب ہوگی نہیں جو ترکیش جو سٹریٹیجک لوکیشن کی وجہ سے امریکنز کو بھی پتا ہے کہ ترکی بڑا حساس اور بڑا ضرورت ہے اس کو ہم ہاتھ سے نہیں نکال کریں دوسری طرف دیکھیں آج سوشی کا جو ایک دوزارتارہ سے چلے جس میں رشیا چائنہ اور ترکی ہیں وہ بھی ڈلاس ہو رہا ہے اگر امریکنز چھوڑتے ہیں ترکی کو امریکنز جارہ سنپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اردوان کے نیچے ترکی جو ترکی کے پاس اوپن ہے رشیا تو بڑا خوش ہو گئے کہے گا اور آج تو سوشی کا بھی ہو رہا ہے ہم دیکھیں کافی دونوں ممالک کارڈینیٹ بھی کر رہے ہیں پچھلے سال ایک گھڑک ہوئی تھی جس کے اندر رشیا کو ریلائز ہو گیا کہ ترکی کو نہیں تبایا جا سکتا آج بشار الاسد جو ہے وہ ضرورت نہیں کر پا رہا کہ وہ ترک فوجیوں کو جو ادلب کے اندر بیٹھے ہیں ان کو چیلنج کی وجہ کی ہے وجہ یہ کہ ترکی نے دنیا کی سب سے زیادہ مہاجرین کی آبادی جو ہے اسے اکومنٹیٹ کیا اب ترکی چاہتا ہے کہ ایک خطہ آزار تر واقع سریعہ کے اندر سریعہ ان کو وہاں پہ بسایا جیا اور اس کے اندر ایک خبر المونیٹر پہ آئی وی تھی کہ کوئی میڈیکل کالیٹی بھی بنیاد رکھی ہے وہاں پہ ترکس نے اور اپنے ملک سے بجلی جو ہے ان مہاجرین کو دے رہے ہیں یہ بڑا پہنے ترکی کا واقعی عثمانی خلافت جو ہیں ان کے بچے ہیں یہ ترکس جو ہیں تو رسیہ کے ساتھ بھی اچھی چاہل رہی ہے سوشی ٹاکس کا مطلب یہ ہے کہ غلط پہمیاں دور کرنے کے لیے تانہ اور کافی اس طرح کے اور فور اندر کے آپ معاملات کو ٹھیک کریں اس پور انڈرڈ لے رہا ہے پھر میں کہوں گا کہ آج بھی کافی جو ہے اس پور انڈرڈ کے اندر جو ہے ترکی جو ہے وہ شامل ہو جائے ترکی کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ زیادہ نہیں چاہتے گا جو کہ امریکہ کیلئے تو آپ کو پتہ ہے اور میں آپ کو انفرمیشن دیتا چلوں کہ سینٹ کام جو ہے اب اس کے دائرے استیار کے اندر اسرائیل بھی آگیا پہلے ہی اسرائیل جو ہے یہ یورپین کمانڈ کے اندر ہوتا تھا لیکن ٹرمپ نے جانے تو پہلے سینٹ کام کو دے دیا جو جو کوڈینیشن ہوگی وہ سینٹ کام کرے گی اس کی وجہ ایران ہے پھر میں اسی پہ آنگا کہ ورلڈ آرڈر جو ریجنل آرڈر بھی جو چینج ہو رہا تھا وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں کچھ ٹیکٹیکل جو ہیں اس کے اندر چینجز آ رہے ہیں مثلا ٹو نیشن کی جب آپ ٹو سٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ دس ہزار دوزر سپٹنک فائیو کی اسرائیل نے غزہ کی روکی ہوں یہ غزہ کے اندر جانے نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی یہ پارلیمنٹ کے اندر کہ یہ ڈیلائنگ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کرونا کا اشکار ہوں غزہ کے اندر اسی طرح آج کی ایک خبر تھی کہ کچھ پیسے جو ہیں وہ بھی غزہ کے اندر جو بھیجے تھے لوگوں نے ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر کے قریب اس کو انٹر نہیں ہونے دے رہے اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ ہم مارسز اور ٹیوریسٹوں کو بسیکلی گروسلی جنرلائز کر کے اوور سمپلیفائے کر کے جو ہے ایک جو فلسطینی ہیں ان کی نسل کشی جو ہے اس کو کیا جا رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک تو آ جانا چاہیے تھا کہ بھائی کم سے کم وہ ویکسین تو جانے دو نا کیونکہ آپ اگر اعلان کر چکا ہے اسرائیل کہ ہم اپنی ویکسین میں سے نہیں دیں گے تو کم سے کم جو دنیا دے رہی ہے جو خود فلسطینیوں نے خرید یہ اس سے تو تو جانے دو یہ دوہرا میار ہے جو دنیا کا ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو اسی طریقے سے جو ہے ترکی کے پاس رشا کا اوکشن ہے گو کے رشیہ بھی جانتا ہے کہ آدربائیدان کی جنگ میں وہ حضور کر رہا تھا اسکڑی علمینیہ کو کھل کے نہیں کر رہا تھا لیکن کیوں کا اسکر ایر بیس کی ہے لیکن ترکز نے جس طریقے سے وہ فائٹ کی اور لیٹس جو ایک آپ نے اگر جنگ کی تاریخ دیکھتے ہو تو آرمینیہ سمیشہ پر ہینڈ رائے لگے ہیں زفار بھائی جان میں جس طریقے سے ترکیس ٹرونز نے کام دکھائے تو رشیہ کے لیے کو بھی پتہ ہے کہ ترکیس اپاور ٹو بیٹریکنی اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کنفلکٹس جو رشیہ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں یوکرینین گورنمنٹ کو کر رہے ہیں یوکرین کے خلاف ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک جنگلی ہو چکی ہے بلکہ جب ہم جنریشنل وار کی بات کرتے ہیں تو وہ جن صاحب جن کے نام سے وہ ڈاکٹر آئین چلی وہ انہوں نے اس کو پہلی امپلیمنٹیشن ہی یوکرین میں کی تھی تو معاملات ہیں لیکن ترکیس لیڈرشپ اچھی ہو میں اکثر بات کرتا ہوں نیشنل پاور کی اگر نیشنل پاور کے اندر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہوتی ہے لیڈرشپ اور آپ کی کیپیبلیٹی تو اردوان کے نیچے ملٹری کیپیبلیٹی کو بھی بڑھایا گیا ہے نیشنل کریکٹر جو ہے اس کو مضبوط کیا گیا ہے اور مرال اس وقت ٹرکس کا ہائی ہے اور لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے جو معاملات کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے اور یہی وجہ ہے کہ ترکی جو ہے انشاءاللہ ہر سختی کے اندر جو بھیل کرے گا اور اس وقت ترکی کے ساتھ جو اچھا ہوگا چاہے وہ رشیا ہو چاہے وہ یو ایس ہو وہی فائدے میں رہے گا ترکی کے بغیر ترکی is on the center stage اچھا مجھے محمد بلالک بخار کو اگلی انیلیسز تک کے لیے اجازہ دیجئے اسلام علیکم ورحمت ناری بہترکی